اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ رات کو میں نے بتا دیا تھا کہ اپیسوڈ صبح ہی لیٹ آئے گی کیونکہ رات سے بہت دیز بارش ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے اتنی زیادہ آواز بہت زیادہ آتی ہے نا جب بارش ہوتی ہے تو پھر بندہ بہت ڈسٹرگ ہو جاتا ہے اور پھر اندر پنکھے وغیرہ لگے ہوتے تو اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ آواز ہوتی ہے تو پھر زیادہ اونچہ میں نہیں پڑھ سکتی تھی کیونکہ مجھے رات سے گلے میں درد تھا تو میں نے کہا چلو لیٹ کر دیں گے ایک ڈیٹ گھنٹہ لیٹ ہو جائے گی اپیسوڈ دو رات والی اپیسوڈ بہتنے اچھے لائکس نے آئے جتے مجھے امید تھے تو اب ہم ایسا کریں گے کہ چناب اگر اس اپیسوڈ پہ ہزار لائکس آئے تو بھی رات کی اپیسوڈ آئے گی ویسے بھی رات کو میچ ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب میچ ہوتا ہے تب عریج بسی ہوتی ہے تو عریج تو ہوگی آج بہت ہی بسی تو ہم مزید باتیں اینڈ پہ کریں گے اپیسوڈ کے تو ہم پہلے فٹا فٹ یہ ریکارڈنگ کر لیتے میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا میں سیدھے سیدھے بیٹھ گئی ہوں آپ لوگوں کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے ابھی میں جیسٹ اٹھی ہوں اور میں نے بلا باقی سارے کام ہم بات میں کریں گے پہلے میں آپ کی اپیسوڈ ریکارڈ کر لوں تو اسی سٹارٹ کرتے ہیں مرمی کائرزان کسٹ نمبر فورٹی ایٹ ایسے ہم فورٹی ایٹ پہ بہت جنتی پہنچیں کیونکہ میں روز دو کسٹیں دے رہی ہوں ہمیں نامل کو شروع کیے ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا اور ہم ماشاءاللہ سے فورٹی ایٹ اپیسوڈ پہ پہنچ گئے ہیں پھر اسٹوک پہ بھی میرا اس دفعہ دو دو دینے کا ارادہ ہے کیونکہ یہ نامل لونگ ہے تو ختم ہونے میں اس کو ٹائم لگے گا لیکن میں گارنٹی دیتی ہوں کہ ختم ہو جائے گا اور دو تین ماہ میں یہ نامل ختم ہو جائے گا اس کی میں گارنٹی دیتی ہوں یہ نہیں ہے کہ میں لٹکا کر میں بھاگ نہیں جاؤں گا اب بلکل فگر نہ کریں تو ابھی ہم کرتے ہیں ہاتھ کی اپیسوڈ سٹارٹ ویڈاوٹ بیسٹنگ ٹائل جناب میں میں کائزان کس نمبر فورٹی ایٹ تحریر عرید شاہ اس کی آنکھ کھلی تو وہ پوری طرح سے کائزان کی پاہوں میں قید تھی بلکہ اس کو قید میں لیے ہوئے تھی وہ پوری طرح اس پر چری ہوئی تھی اس کو پتا تھا اس نے اسے رات کو بہت تنگ کیا ہوگا مگر کوئی بات نہیں وہ اس کی شہزادی تھی تو اتنا حق تو رکھتی تھی آج کی رات کیا وہ تو آنے والی سارے راتوں میں اسے بہت تنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اس کے چہرے کو دیکھتی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے بند وینیٹی کو دیکھا تھا جو بے تہاں شہ خوبصورت تھی سائٹ پر تھوڑے فاصلے پر ایک دبا چھوٹا سا دبا تھا پتا نہیں اس میں کیا تھا لیکن باہر سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹا سا فریج ہو لیکن یہاں پر فریج تھوڑی نہ ہو سکتا تھا یہاں تو بجلی ہی نہیں تھی وہیں دھوڑے فاصلے پر ایک اور ڈبا تھا جس کے ساتھ کچھ بٹنز بھی تھے پھل ہاں تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن آہستہ سے بیڈ چھوڑتے ہوئے وہ کائزان کے اوپر سے پھلانگتی باہر والے دروازے کے پاس آئی تھی آہستہ سے دروازے کو دھوڑا سا کھول کر اس نے باہر جھانکا تو ہر طرف سپائے پانی کے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا دروازہ کھولتے ہوئے وہ باہر آئی تو آسمان پر کرکتی بجلی محسوس ہوئی جبکہ پانی کی لہروں کی وجہ سے پورٹ کافی ہل رہی تھی وہ ننگے پیر ہی پوری وینٹی کے سائیڈ پر بنی ہوئی گریل پر چلنے رگی تھی وہاں پر زیادہ فاصلہ تو نہیں تھا لیکن دو لوگ آسانی سے وینٹی کے چاروں طرف گھوم سکتے تھے وہ وینٹی کے پچھلی سائیڈ پر آئی تو اسے وہاں مچھلیاں پکرنے والا کانٹا اور دو کرسیاں نظر آئی تھی وہ آہستہ سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بیکار میں ہی مچھلی کا کانٹا پانی میں پھینکتے ہوئے ہلانے لگی تھی چلو جب تک کائزان اٹھتا کوئی تو بور ہونے سے بچنے والا کام ملیا تھا اسے مچھلی پکرنی ہرگز نہیں آتی تھی لیکن یہ کام کرتے ہوئے اسے بڑا مزا آ رہا تھا تھوڑی دیر انجوئے کر کے وہیں پر کانٹا رکھتے ہوئے تھوڑی آگے کی طرف آئی تھی جہاں اسے ایک بڑی سی موٹر نظر آواز بھی آ رہی تھی اب اسے سمجھ میں آیا تھا کہ یہ وینٹی ساری رات کیسے چلتی رہی تھی یقیناً یہاں کوئی آٹومیٹک سسٹم تھا جو بھی تھا اس کے کام کا ہرگز نہیں تھا اس کو اگنور کرتے ہوئے وہ آگے بڑی تو وہیں تھوڑے سے فاصلے پر اسے بالٹی اور مگ نظر آئے بالٹی کھول کر دیکھا تو اس میں صاف سترا پانی تھا ساتھ میں ایک چھوٹا سا ڈپا بنا ہوا تھا جسے اس نے کھولا تو اس میں ٹوت پرش سابن شیمپو اور ایسی ہی بہت سا ضرورت کی چیزیں ملی کیا بات ہے یہاں تو بندہ گھر بسا سکتا ہے اپنا وہ خوش ہوئی تھی اور اس نے سروس والوں کو شاباشی بھی دی تھی جب دوسری طرف سے فاصلے پر اسے ایک کھرکی نظر آئی تھی اس نے فوراں کھرکی کھول کر دیکھا تو سامنے بیڈ پر اسے کائزان سوتے ہوئے نظر آیا پروسی جی اجی سنتے ہو پروسی جی مچھلی کھائیں گے اس نے تو تین دفعہ کائزان کو پکارا تو کائزان نے ہلکی سی آنکھیں کھولتے ہوئے پہلے بیڈ پر اسے تلاس کیا پھر اسے کھرکی سے چھانکتے ہوئے اسے دیکھ کر مسکرا دیا وہاں باہر کیا کر رہی ہو تم وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سوال کرنے لگا مچھلی پکڑ رہی ہوں آئیے آپ بھی پکڑیے وہ آتے ہوئے میرا فون اٹھا کر لے آئیے گا وہ کیا ہے کہ مجھے تصویریں بنانی ہیں تب تک میں موہ ہاتھ دھولیتی ہوں اور آپ بھی باہر آ جائیے یہاں ضرورت کا سارا سامان مجود ہے اس نے اسے ٹوٹ پیسٹ دکھاتے ہوئے کہا تھا جبکہ کائزان ہاموشی سے باہر نکلا تھا سونے سے پہلے اس نے اپنی شرٹ یہاں پر سوکنے کے لیے گالی تھی جو اب سوک چکی تھی لیکن اس سے پہنے بنا ہی وہ باہر نکل گیا تھا یہاں تو بارش کا موسم بن رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے بارش ہوگی اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے آپ کی اور میری سوچ کتنی ملتی ہے نا ایسا آپ نے سوچا ہم کیا کھائیں گے کیونکہ اب مجھے بوک لگی ہوئی ہے اور میں نے بریش بھی کر لیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کیا ہم مچھلیاں پکر کر کھائیں گے اس نے کانٹے کی طرف اشارہ کیا تھا وہ آرام سے وہیں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی جہاں جا کر دوسری کرسی پر کائزان گیٹ گیا نہیں جان اتنی محنت نہیں کرنے کیا تم نے اندر فریزر اور اس کے ساتھ مایکرو ویو نہیں دیکھا وہاں پر اندر تمہیں کھانے کی لیے تمہاری ضرورت کا سارا سامان ملے گا اس نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا ہیں وہ دونوں ڈپے فریجر اور مایکرو ویو کے ہیں پہلے بتاتے نا میں تو چیک بھی نہیں کیا یہ سوچ کر کہ میرے کام کی کوئی چیز نہیں ہوگی وہ فورن اٹھ کر اندر بھاگی تھی جبکہ وہ مسکراتے ہوئے وہیں گریل پر کھڑے ہوتا آگے پیچھے دیکھنے لگا کیا تھا یہ سب کچھ ایک پر سکون زندگی کوئی تینشن نہیں کوئی پریشانی نہیں وہ اپنی مرم کے ساتھ زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات گزار رہا تھا یہ سفر ہی بے حد حسین تھا جو ان دونوں کو اتنا قریب لے آیا تھا اس سفر میں اس نے محسوس کیا تھا کہ صرف وہی مرم کا دیوانہ نہیں تھا بلکہ وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی ہاں لیکن وہ اظہار نہیں کرتی تھی اس کو اظہار کرنا پسند نہیں تھا شاید یا صرف وہی اپنے لئے مرم کی کائزان کی دیوان کی دیکھنا چاہتے تھے ارے واہ یہاں پر تو اتنے مزے مزے کی چیزیں ہیں یہ دیکھئے اس میں بیزا اور کیچپ بھی ہے اور ساتھ میں یہ بوتل بھی ہے میں اس کو گرم کر کے لاتی ہوں وہ اسے دکھاتے ہوئے واپس اندر چلی گئی تھی جبکہ کائزان تو صرف اس کی سنتا تھا اور اس کی خوشی میں جی اٹھتا تھا وہ اٹھ کر اس جگہ پر آیا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے مرم نے موہا دھو کر برش کیا تھا مرم ٹھیک کہہ دی تھی یہاں پر زندگی جیس جا سکتی تھی کیا نہیں تھا یہاں پر کھانا پینا اٹھنا سونا ہر طرح کی انٹرٹیئرمنٹ تھی اور حاصل کر یہاں پر واش روم کا بھی انتظام تھا ایک پرفیکٹ زندگی جو تھوڑے وقت کے لیے بہت اچھی لگتی ہے لیکن ایک وقت کے بعد انسان اکتا جاتا ہے کیونکہ بیچ سمندر میں بسنا آسان نہیں ہوتا زندگی سے تنگ آئے لوگ اکثر جنگلوں میں یا پھر اس طرح سمندروں میں اپنے لیے خوشیاں ڈھوننے لگتے ہیں ایک نئے زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن وہ تو اپنی وہ تو اپنی زندگی سے بہت خوش تھا وہ تو بس مرم کو زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا وہ بس اس کے چہرے کی مسکراہت دیکھنا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ ہر وقت ہستی رہے مسکراتی رہے اپنی بے وکوفی بری باتیں کرتی رہے جن کا کوئی سر بیر نہیں تھا اپنی بے رونک زندگی سے نکل کر وہ مرم کی ہستی کھیلتی زندگی کی طرف آنا چاہتا تھا جس میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی اسے لگا تھا کہ مرم کو اس کے ساتھ ایجیسٹ ہونے میں بہت وقت لگ جائے گا ایک نارمل زندگی کی طرف آتے ہوئے وہ شاید اس سے نفرت کرنے لگے گی لیکن ایسا نہیں ہوا تھا شاید اس نے کسی سے نفرت کرنا سیکھا ہی نہیں تھا اس کی زندگی میں آنے والی یہ لڑکی اتنی پیاری ہوگی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ محبت تو کرتا تھا اس سے چار سال سے وہ اس سے محبت کرتا تھا لیکن اسے عشق اب ہوا تھا ہاں وہ کوئی بہت حسین ترین لڑکی نہیں تھی جس کی عشق میں وہ پاگل ہو جاتا بس اس نے اسے ایک نظر دیکھا تھا اور پھر اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن اب اسے عشق ہو گیا تھا اپنی شہزاتی سے اس کے چہرے سے نہیں اس کی خوبصورتی سے نہیں بلکہ اس کی پچکانہ حرکتوں سے اس کی بے وکوفانہ باتوں سے اس کے چھوٹے سے دماغ میں چلتے الٹی سیدھی سوچوں سے وہ اسی کو سوچتے ہوئے ہس رہا تھا جب اسے پیچھے سے اس کی آواز آئی ہیلو مسٹر اتنا وقت نہیں لفتہ برش کرنے میں جلدی کریں مجھے بوکھ لگی ہوئی ہے یہ نہ ہو کہ میں کھا جاؤں اور آپ بعد میں بوکھے رہ گئیں کھانے پینے کے معاملے میں میری صحت پر ہرگز مک جائے گا اس نے بتانا ضروری سمجھا تھا کہ وہ دیکھتی بے شک کم تھی لیکن کھاتی زیادہ تھی لیکن گائیزان اس بات پر یقین نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کے حساب سے وہ نہ ہونے کے برابر کھاتی تھی وہ کیا ہے کائیز اس نے بہت دور فاصلے پر ایک جزیرے کی طرف انگلی کرتے ہوئے اسے اس طرف متوجہ کیا تھا وہ دونوں باہر بیٹھے آرام سے ناشتہ کر رہے تھے جبکہ اس کے اس نام پر اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا اس کی ماں اسے کائیز کہہ کر پکار دی تھی اسے یہ نام سن کر خوشی ہوئی تھی وہ مسکر آ کر اس کی باتوں کا جواب دینے لگا ویلکم ٹو بار فورس میری جان ہم پرنسز آئی لینڈ کے بہت قریب ہیں اس نے پرسکون انداز میں بتایا تھا یہاں پر شہزادے شہزادیہ ہیں دور دور سے لوگ انہیں دیکھنے آتے ہوں گے نا وہ بڑی ایکسائٹیڈ لگ رہی تھی اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا یہاں کسی زمانے میں شہزادے شہزادیاں ہوتے تھے اب نہیں ہوتے وہ شہزادے شہزادیاں جن کو ان کے ملک سے سزا کے طور پر نکالا جاتا تھا وہ یہاں قیدی بن کر رہتے تھے یہاں پر سہولتیں کم ہیں ایکنے اس کے باوجود بھی یہاں پر ایک بہت بڑی آبادی بستی ہے بہت بڑے بڑے رائٹرز اور شاعر کا تعلق اس جگہ سے ہے وہ اسے بتا رہا تھا میرا ایک سوال ہے جو مجھے بہت کنفیوز کر رہا ہے یہ سمندر کے بیچ ہے تو لوگ یہاں آتے کیسے ہوں گے فیری یا شپ پر میری جان جس طرح ہم نے اپنا الگ سے ایک بینٹی بورڈ بک کروایا ہے کچھ کپ اس طرح سے بھی کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی ان کے پرائیویٹ ٹائم کو ڈسٹرب نہ کر سکے باقی کچھ لوگ فیری کا استعمال کرتے ہیں جسے میٹرو کی بسز ہوتی ہیں بلکل اسی طرح میٹرو فیری ہوتی ہے اور اس کے ہاموش ہونے پر وہ سامنے جزیرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی اور یہاں پر گاریاں نہیں جلتی نہ ٹیکسین نہ بسز ہوتی ہیں اس نے اچانک دھماکہ کیا وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی ہیں اب یہ مت کہیے گا یہ وینٹی بورڈ کے نیچے ٹائر لگ جائیں گے اس نے ایک ناممکن سی بات کی تھی جبکہ وہ کھل کر ہنسا تھا نہیں میں تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کہنے والا وہاں پر موٹر گاریاں نہیں کہنے تھے کیونکہ اس علاقے کو پلیشن سے بچایا گیا ہے یہاں پر کسی بھی طرح کی گاری وغیرہ کا سفر نہیں کیا جاتا صرف بگیاں چلتے ہیں سائیکلز چلتے ہیں یا پھر بگیاں ایسے پرنسز آئیلینڈ کو بگیوں کا جدیرہ بھی کہتے ہیں بگیاں مطلب وہ جو آگے گورے باندھے ہوتے ہیں جسے شاہی سواری کہتے ہیں وہ خوش ہوتے ہوئے اس نے کہنے لگی تھی جبکہ وہ مسکرا کر صرف ہاں میں سر ہلا گیا ہائے اللہ جی مجھے کتنا شونک ہے اس پر بیٹھنے کا آپ کو پتہ ہے میں بیٹھوں گی بگی پر ہم کب پہنچیں گے وہاں پر وہ بہت خوشی سے اس سے پوچھنے لگی تھی بس بس پہنچ گئے اس نے اس کے چہرے کی خوشی کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی ہوئی گریل کے پاس آئے بس دھوڑا سا دور تھا وہ پرنسز آئیلینڈ جس کو دیکھنے سے پہلے ہی وہ اس کی دیوانی ہو گئی تھی وہ جیسے ہی وینٹی سے نکل کر وہاں اندر داہل ہوئے تو انہیں فوراں ہی وہاں کا پیکج مل چکا تھا ان لوگوں نے صرف تین گھنٹے کا ہی پیکج لیا تھا اس کے بعد اگر تو مرم کو یہ جگہ پسند آ جاتے تو وہ وہاں دوبارہ آنے کا سوچتا واو یہاں تو ہر طرف گھورے ہی گھورے ہیں یہ سائیکلیں ہی سائیکلیں وہ دیکھیں مردوں کی سائیکل بلکل سیدھی سادھی سی ہے لیڑکیوں کی سائیکل کے آگے کیسے ٹوکری لگی ہوئی ہے اور یہ سارے لڑکیوں نے سر پر وہ کیوں باندھا ہوا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تاج ہو وہ کافی خوشی سے ان لڑکیوں کے سر پر مجود وہ کرانس دیکھ رہی تھی تمہیں بھی چاہیے ویسا ہم وہاں سے لے لیتے ہیں اس نے سامنے سٹال کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں تازے پھولوں کے کرانس بنائے جا رہے تھے اس نے فوراں ہاں میں سر ہلایا تھا ہاں اسے ہر وہ چیز چاہیے تھے جو وہاں کی شہزادیوں کے پاس تھے قائزان فوراں اس کے لیے تازے پھولوں کا ایک خوبصورت سا تاج بنوا کر لائیا تھا اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر پہناتے ہوئے اسے سچ مچ کی شہزادی بنا ڈالا تھا اس کے لیے ایک سپیشل بگی بک کرواتے ہوئے ان دونوں نے اس خوبصورت سے پرنسس آئی لینڈ کا سفر کیا تھا جہاں اس نے اسے بہت ساری چیزیں دکھائی تھی جسے وہاں موجود بہت مشہور رائٹر اور شاعروں کے گھر یہاں تک کہ بگی سے اتر کر اس نے بھی سائیکل بھی کرائے پر لے لی تھی حالانکہ اسے سائیکل چلانی نہیں آتی تھی وہ بس ان لڑکیوں کی طرح ہاتھوں میں سائیکل کو سہارا دیتے ہوئے آگے کی طرف گسیرتے ہوئے اس خوبصورت وقت کو انجوئے کر رہی تھی اس نے ہر ایک مومنٹ کی جانے کتنی تصویریں بنائی تھی کائزان تو اس کا کیمرہ مین ہی بن کر رہ گیا تھا ہاں لیکن وہ ایک اچھا کیمرہ مین تھا وہ جس طرح جس پوس سے کہتی تھی وہ اسی طرح اسی پوس سے تصویر اس کے سامنے پیش کر دیتا تھا یہ واقعی بہت خوبصورت جگہ تھی یہاں بلکل چھوٹی چھوٹی سی گلیاں تھی اور گلیاں بھی اس طرح کی کہ ان کی دونوں سائٹس پھولوں سے بھڑی ہوئی تھی یقینا یہاں کی پرنسز ان پھولوں کے بیچ میں چلتے ہوئے خود کو شہزادی ہی سمجھتی ہوگی بلکل مرم کی طرح عبادی والا علاقہ گھوم کر وہ پہاروں کی سائٹ پر آئے تھے یہاں کے پہار بھی بے تہاشا خوبصورت تھے اور ان پہاروں پر چرنے کے لیے راستے بنائے گئے تھے ان پہاروں پر چرتے ہوئے نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے ایسا لگتا تھا جسے پانی میں ہر طرف سے بھاپ آسمان کی طرف اُر رہی ہو ہاں لیکن یہ راستہ تھکا دینے والا ہرگز نہیں تھا ان کا سفر بہت اچھا حزرا تھا وہ وہاں پہار کے اوپر کی طرف پہنچے تو اس طرف جھرنے دیکھ کر وہ پانی کے قریب اپنے پیر لٹکاتی کائزان کو تصویر بنانے کا کہنے لگی جب اسے آسمان کی طرف سفید پرندے اڑتے ہوئے نظر آئے یہ کتنے خوبصورت ہیں اس نے ان پرندوں کی طرف اشارہ کیا تو اشارے کا مطلب نہ جانے کیا سمجھ کر ایک پرندہ اُرتا ہوا اس کی طرف آ گیا وہ گھبرا کر کائزان کی طرف بھاگی تھی بے فکر ہو جاؤ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا وہ تم سے کچھ کھانے کے لئے مانگ رہا ہے چلو آؤ ہم اس سے کچھ کھلانے کے لئے کھانے کے لئے دیتے ہیں اس نے سائیڈ پر بنے ایک سٹال کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ ایک آدمی شاید پرندوں کی خوراک بیچ رہا تھا شاید یہ بھی یہاں کا کوئی رواج تھا وہ اس کے لئے کچھ لے کر آیا اور مرمد کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے رکھ کر فضاء میں لہرائیا تھا جب ایک ساتھ نہ جانے کتنے پرندے اس کے ہاتھ کے پاس آتے اپنی خوراک لیتے اور واپس ار جاتے اسے اپنے ہاتھ پر گدگدی سی ہو رہی تھی لیکن پھر بھی اسے یہ کام کرتے ہوئے بہت مزا آیا تھا اس کا واپس جانے کا دل ہرگز نہیں کر رہا تھا لیکن اس نے اسے بتایا تھا کہ ان کا پیکج صرف تین گھنٹے کا ہی تھا اب انہیں واپس اب انہیں واپسی کا سفر کرنا ہے اس کا دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن کائزان نے وعدہ کیا تھا کہ تین مہینوں کے بعد وہ پھر سے اسے یہ ساری جگہ گھومانے کے لئے لائے گا بس وہ اس کے وعدے پر یقین کر رہی تھی سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی اپیسوڈ مجھے پھر سے نید آگئی اپیسوڈ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں میں نے پھر سے سو جانا ہے لیکن میری ماما نے مجھ بوٹ مارنا ہوئی ابھی اٹھنا ہے کیونکہ زیادی سی بات ہے تو آپ لوگ بھی میچ دیکھئے گا انجوئی کیجئے بتائیے کہ کون سی ٹھین جیتے گی انشاءاللہ پاکستان جیتے گی اور میں بتائی کہ جب انڈیا پاکستان کا میرے فیوریٹ کھلاری انڈیا سے ویرات کھولی ہے تو میں کہتے ہوں اللہ کہتے ویرات کھولی کی زنجی ہو جائے اور ہم جی جائے میں ایسی دعائیں مانگتی آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگ بھی روز بیمانی کرتے ہو بس میں نے بھی سوچ دیا جب سے میں دو دو کس دے رہی ہوں صرف ایک یا دو دن آپ لوگ انہیں ہزار ہزار لائک پوڑے کی ورنہ آپ لوگ انہیں نہیں کی کبھی میں نے کہا چلو نو سو پہ میں ایجسٹ کر لوں گی پھر آپ لوگ آٹھ سو پہ آگئے میں تب بھی نہیں بولی اب سات سو پہ آگئے اور یہ زیادت ہے اتنا ظلم ہم بھرداش نہیں کریں ہم احتجاج کریں گے تو دیکھ لو بھائی دمکی لگا رہی ہوں سنو لائک نہ ہونے کے برابر آرہے ہیں لگتا ہے واپس ایک اپیسوڈ پہ آنا پڑے گا لگتا ہے واپس ایک اپیسوڈ پہ آنا پڑے گا کا مطلب یہ ہی ہے کہ میں ایک اپیسوڈ پہ آ جاؤ جو صرف رات کو آئے گے صبح واری اپیسوڈ ہم بھی سے سکپ کر دیں گے یاد رکھنا ناول لمبا ہے آپ لوگ خود اس کو دور جا کے میں نہیں چاہتے کہ نوے سال جا کر ختم ہو سمجھ رہے ہو نا میری بات کو میں